اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امیدیں آپ سب ہی خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں تو آج ہم بنائیں گے اسٹریٹ سٹائل چکن بریانی بنائیں گے آج ہم اور یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کو ہم بینہ باسمتی رائس کے بنائیں گے اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کھر پہ باسمتی رائس نہیں ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارا من ہوتا ہے بریانی کھانے کا تو ہم سوچتے ہیں کہ چاول تو ہے ہی نہیں یا پھر کوئی لانے والا نہیں ہوتا ہے تو ہم جھٹ پٹ سے گھر کے چاول سے جو ہم ٹیلی یوز پر استعمال کرتے ہیں چاول اس چاولوں سے ہم بڑیہ سی چکن بریانی بنا کر تیار کریں گے وہ بھی اسٹریٹ اسٹائل چکن بریانی جو ہم باہر اسٹریٹ شاپس پر کھاتے ہیں بلکل ویسی بریانی بن کر تیار ہوگی کیونکہ ان کا بھی چاول جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لانگ گرین چاول نہیں ہوتا ہے باسمتی چاول وہ یوز نہیں کرتے ہیں تو اس لیے ہم بلکل اسٹریٹ اسٹائل بنائیں گے سے تو یہ میں نے لے لیے تین گلاس چاول جو میں ڈیلی یوز میں استعمال کرتی ہوں وہ والے چاول تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی جو لیندھ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے ٹکڑا چاول اس کو کہتے ہیں ٹکڑا بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے دھو لیں گے اور دھو کر کے ہم اس کو بھگو دیں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے چکن چکن جو میں نے لیا ہے وہ تین پاؤ کے آس پاس ہے ساڑھے سات سو گرام اور یہ لے لیا ہے آدھا گلسان اور پیاس کا پیسٹ تو چھے بڑے چمچ میں نے آدھا گلسان اور پیاس کا پیسٹ لے لیا ہے تو چلیے اس کو دھو لیتے ہیں دھو کر کے ہم اسے بھگو دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹہ اس لئے بھگویں گے کیونکہ یہ ڈیلی یوز والا چاوال ہے تو میں آدھا گھنٹہ ہی اس کو بھگو ہوتی ہوں اگر آپ باسمتی رائس لے رہے ہیں تو پھر ایک گھنٹہ آپ بھگو سکتے ہیں تو یہاں پر کڑھائی لے لیے میں نے یخنی بنانے کے لیے تو چکن اچھی طرح سے دھو لیا تھا میں نے اور اس میں کڑھائی میں میں نے چھے بڑے چمچ تیل ایٹ کر دیا ہے تیل بریانی میں زیادہ جاتا ہے اس لئے آپ تھوڑی کونٹیٹی تیل کی زیادہ رکھیں ایک بڑی سائی سی پیاز میں نے کٹ لی تھی وہ بھی ایٹ کر دی ہے تو اچھی طرح سے ہمیں پیاز کو فرائی کرنا ہے پیاز اچھے سے فرائی ہو گئی ہے ایک تیز پتہ ڈال دیا ہے دو الائچی دو لاؤں گے اور ایک چھوٹی سی میں نے دالچینی کا ٹکڑا ڈال دیا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اچھے سے چکن کو ایٹ کر دیں گے اور چکن ایٹ کرنے کے بعد ہمیں خوب اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تیل میں تو تین سے چار مینٹ کے لیے اچھے سے ہمیں چلاتے جائیں گے اور اسے خوب اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ بلکل اچھی طرح سے براؤن کلر کا ہو جائے بہت اچھا سا اس میں کلر آ جائے اور یہ دیکھنے میں خوب اچھا سا لگنے لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیاز ہے اس کا کلر اچھی طرح سے چکن میں آ گیا ہے اور ہمارا چکن اچھی طرح سے براؤن براؤن سا ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ہم نے پیسٹ ڈال دیا ہے ادھر گلسن اور پیاز کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر اسے بھوننے دیں گے اس کے بعد پاوڈرڈ مسالے ایٹ کریں گے تو ایک بڑا چمچ میں نے یہاں پر نمک ایٹ کر دیا ہے دو چمچ میں نے یہاں پر لال مرچو کا پاوڈر ایٹ کیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ اکورڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی میں نے یہاں پر ہلدی ایٹ کر دیئے کورٹر ٹی سپون کے قریب میں نے ہلدی ایٹ کر دیئے اسے کلر بہت اچھا آتا ہے تو سب ہی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مسالوں کو ایک آتھ منٹ کے لیے اچھے سے بھوننے دیں گے اس کے بعد آدھا چائے کا کپ میں اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اسے کور کر دیں گے اور بیس منٹ کے لیے کوک کر لیں گے بیچ میں آپ چیک کر سکتے ہیں اور اسے چلا دیں تاکہ یہ جلے نا تو بیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے بیس منٹ کے بعد چیک کیا ہے یہ اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے اور ہمارا چکنیں وہ بھی گل گیا ہے تو چار سے پانچ میں یہاں پر ہری مرچے ایٹ کر رہی ہوں ایک چمچ گرہ مسالہ پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں اور ایک چمچ کے قریب میں یہاں پر کیبڑا وارٹر ایٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس کیبڑا وارٹر یا کیبڑا ایسنس جو بھی ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے سبھی چیزوں کو مکس کریں گے اور ہماری چکن کی یخنی بن کر تیار ہو گئی ہے تو چلیں اس کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اس کو ہم دوسرے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اسی گیس پر ہم رکھ دیں گے ایک بڑے سی برطن میں پانی لے کے تو پانی میں نے آدھا بھگونا لے لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے پان سے چھے چمچ نمک چار ہری الائچی ڈالیں گے دو تین لونگیں ڈال دیں گے تو چار پانچ میں نے یہاں پر کالی مرچی بھی ڈال دی ہیں دو تیز پتے ڈالے ہیں اور ایک چمچ میں نے یہاں پر زیرہ ڈال دیا ہے اسے کور کر دیں گے اور بوائل آنے دیں گے تو یہ دیکھئے بہت اچھے سے بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں چاوال اٹ کر دیں گے چاوال اٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اسے میکس کریں گے چلائیں گے اس کے بعد اسے کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد ہم ایک اُبال آنے دیں گے اس میں تو یہ دیکھئے اُبال آ گیا ہے اب ہم اسے اتنی دیر تک کور کریں گے یہ اٹی پرسنٹ تک کور ہو جائے گل جائے چاوال ہمیں اٹی پرسنٹ کور چاہیے تو یہ دیکھئے ہمارا چاوال جو ہے وہ اٹی پرسنٹ کور ہو گیا ہے اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ چھان دیں گے چاوال کو ہم پسا دیں گے تو چاوال میں نے پسا دیا ہے پانی سارا نکال دیا ہے اب یہ جو چاوال ہیں اس میں ہم آدھے چاوال نکال لیں گے الگ رکھ دیں گے اور اس کی لیئرنگ کریں گے تو آدھے چاوال میں الگ برطن میں نکال لیتی ہوں اب ہم تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر اٹ کریں گے فوڈ کلر آپ اپنے پسند کا ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر یلو اور اورنج دونوں فوڈ کلر یوز کروں گی میں آپ جو چاہیں یوز کر سکتے ہیں اور چکن یقنی جو بنا کر کے رکھی تھی وہ اٹ کر دیں گے اس کے اوپر ہم چاوال ڈال دیں گے جو ہم نے الگ نکال کے رکھے تھے اچھی طرح سے پھیلا دیں گے برابر کر دیں گے اس کو اب اس کے اوپر ہم تھوڑا گھی اٹ کریں گے تو دو چمچ کے قریب میں اس میں گھی اٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دیسی گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ڈالڈا گھی کا یوز کیا ہے تھوڑا سا فوڈ کلر میں اوپر سے اٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ریڈ فوڈ کلر لیا ہے اس سے پہلے جو میں نے ڈالا تھا وہ یلو فوڈ کلر تھا ایک چمچ میں یہاں پر کیبڑا وارٹ کر رہی ہوں اب اسے ہم گیس پہ رکھ دیں گے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے دم لگائیں گے تو اس کے اوپر ہمیں ایک بھاری کوئی بھرتن رکھ دینا ہے تو میں نے یہاں پر لوہے کا توا رکھ دیا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے اسے دم لگا دیا ہے تو پندرہ منٹ ہو گئے تھے اور گیس کی فلیم میں نے بند کر دی تھی بند کرنے کے بعد میں نے فورا نہیں کھولا ہے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں دس منٹ جب ہو جائیں اس کے بعد آپ کھول کر کے اسے چک کر سکتے ہیں تو دس منٹ کے بعد میں نے اسے کھول کر کے چک کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اسٹریڈ اسٹائل چکن بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے اور یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی ہے کہ میں نے باسمتی رائز سے نہیں بنائی ہے تو ڈیلی یوز والے چاول سے بھی آپ بہترین سی چکن بریانی گھر پر بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو خوش کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی چھٹ پٹ سے لا جواب سی بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے چلیئے سے سرف کرتے ہیں تو یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا اس سے میری آنے والی اگلی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو اسی طرح سے بہت اچھے اچھی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی اپنی فیڈبیکس جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور چھوڑ دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ